ایسی سی ویمنز ورلز کا اپنے بھارت نے پاکستان کو اڑا دیا ہے ویڈیسپونٹنگ پفارمس اور آج اندوستان نے پاکستان کو پھینٹا لڑایا والرز نے پھر بھی جان لڑائی لیکن بیٹس مین انہوں نے سارا بیڑا غرق کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہم میچ ہار ہیں ان کی بیس بہتر ہے ان کے پاس پلیئرز زیادہ اچھی ہیں ان کی صلاحیت زیادہ بہتر ہے وہ کرکٹ پاکستان ویمنز سے زیادہ بہتر کھیلتے ہیں یانک خواب کی طرح یہ دن بھلا کے اور آگے بڑھنا ہے ایک تو یہ طریقہ ہے اس میچ کو دیکھنے کے لیے دوسرا یہ ہے کہ اس سے پیتھیک پرفارمنس پاکستان نے دکھائی نہیں ہے بھارت کے خلاف میرے یہ سمجھ میں نہیں آرہا لوگ ہمیں کہنے پر مجبور ہے میں رونا آرہا میں رات کی نیم نہیں آرہی کیوں نہیں آرہی یہ کوئی کھیل انڈیا نے تو کھیلی نہیں کھیلا ہم نے تو انڈیا کو خود میچ جیتی ہے یقین مانے یہ میں تو ہم نے دیا ہے انڈیا نے کیا کیا ہے بھارت کی نگا سے دکھا جائے تو بھارت کی زیمن کرکٹ ٹیم پاکستان سے کئی ہزار دنجے بہتر ہے بھارلنگ آپ لوگوں سے کروالو ناچنا گانا کروالو یہ سب کا آپ تم لوگوں سے ہو رہے ہیں کرکٹ نہیں کھیلنے اور تم لوگوں سے یہ تو وہ دکھ ہے جو کہ کبھی ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہا ہے ہمارے ٹیم جیتی ہے صرف سری لنکا سے جیت جاتی ہے اب خوشیاں مناتے ہیں یا میں سنڈی سے جیت جاتے ہیں لیکن جو ٹاپ ٹیم ہے ان سے جیتنا ہمانے لئے بڑا مشکل ہو ابھی اسے ستیفہ لے لینا چاہیے جیتنے بھی پلیئرز ہیں ان کے کانٹریکٹس کینسل کر دینے چاہیے اور وہ پلیئرز ہائر کرنے چاہیے یا ان کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے جو اٹلیس پریشر گیمز کو ہینڈل کرنا جانتے ہوں یہاں پر آپ کی ساری سیجویشن آپ کے سامنے ہیں کہ جب ان کو سنس ہی نہیں ہے گیم کا کہ اس طرح کی پریشر سیجویشن میں کھیلا کیسے جاتا ہے تو پھر کہا ہے کی کرکٹ ٹیم اور کہا ہے کی گرین شٹ یہ خلاب مقابلہ کر رہے ہیں یہ مقابلہ بھی اگر آپ کے اندر سے پیشن ہی لے کر نکال کے لاسکتا چلنے سکل اپنی جگہ ہے اپنی جگہ ہے لیکن پیشن نہیں ہے آپ اپنی من پرکٹ کو دیکھ لیں اپنی من پرکٹ کو دیکھ لیں ایسا لگتا ہے ایک ہی کوئن کے دو روک ہے نیشن اتنی آسان نہیں تھی انڈین بیٹلز کے لیے لیکن وہ پلان لے کے آئے اور ان کے اگزیکیوشن بہت زبردستی تو دسپوائنٹڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بیکپ پلان نہیں ہے پورا سال کیا کرتی رہے تھے کہ ہمیں ہوتل اچھا دو ہماری سیلریان بڑھاؤ ہمارے ایر کے ٹکٹس بڑھاؤ یہ جو گیمز ہوتی ہیں انڈیا پاکستان کے یہ اس گیم سے بڑھ کے ہے اور یہ صرف سکلز کا گیم نہیں ہوتا یہ ایک دو نیشنز کھیل رہی ہیں تو یہ آپ کو اپنے سکن کے باہر آنا ہوتا ہے اور جیسے ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹاپ بولنگ کے خلاف جس طرح انڈین بیٹلز نے پلان بنا کے آئے اور انہیں وہی سکل والے بیٹلز تھے بیٹلز تھے جو کچھ ہی دنوں پہلے جب وہ بیٹنگ کرنے آ رہے ہیں تو ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا سب چیزوں کو بھلا کے جب کسپت آپ کے ساتھ ہو لگ آپ کے ساتھ ہو ایسا لگ رہا تھا قوم کی دعا یقینی طرف کام آ رہی ہے مگر کس کو کیا پتا تھا اس میں ایسے لوگ کھلاڑی موجود ہیں جو ملک کے ساتھ سینسی نہیں ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ سینسی نہیں ہیں انہوں نے پاکستان سے بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا ہے ابھی سے پہلے کوئی ٹیسٹ میچز کھیل رہے تھے اس میں شفالی ورما نے ڈبل ہنڈر وی ایک کیا تھا تو ان کی جو بیس ہے وہ بہتر ہے پاکستان سے کرکٹ ہے ومنز کرکٹ میں بھی اور یہی ایک فرق ہے یہ پاکستان کی عوام کے دلوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے پہنچی تھا چیئر وین موسی نقوی صاحب آپ کو وزیرہ داخلہ بننا پڑے گا پی سی بی کے چیئر وین آپ چھوڑے وزیرہ داخلہ بن کے پوست ماتب کریں اور پوست ماتب کی ضرورت ہے پاکستان کی بری طرح سے آپ لوگ کیسے ہار سکتے ہو وہ بھی انڈیا سے یار منز ٹیم انڈیا سے ہار رہی ہے انٹر نائن ٹیم انڈیا سے ہار رہی ہے اب لڑکیاں بھی انڈیا سے ہار رہی ہیں کبھی کپتان بدل جاتی ہے کبھی چیف سیلیکٹر بدل جاتے ہیں اب دیکھیں آپ کوئی چیف سیلیکٹر بھی اگر آپ کے اندر سے پیشن نہیں لے کر نکال کے لائے سکتا لیکن پیشن نہیں ہے آپ اپنی مین ٹرکٹ کو دیکھ لیں اپنی مومن ٹرکٹ کو دیکھ لیں ایسا لگتا ہے ایک ہی کوئن کے دو روخ ہیں دونوں طرف آپ کو اسی قسم کی میٹالیٹی دکھ رہی ہے بڑی دیفنسف سی اور کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کوئی مقابلہ آپ کو نہ بیٹنگ میں مقابلہ نظر آیا نہ آپ کو بولنگ میں مقابلہ نظر آیا انڈیا نے دو چار مز فیلڈنگ کر دی بس وہاں آپ کو تھوڑا بہت مقابلہ نظر آیا بری فیلڈنگ کا برنہ وہاں بھی اگر آپ فیلڈنگ کو بھی یہاں کمپیر کرنے تب بھی ان کی بری فیلڈنگ کرنے کے باہجوب بھی آپ سے کہیں گنا زیادہ اچھی فیلڈنگ تھی گیم پلان موجود تھا گیم پلان کی تحت کپتان نے اپنے جو پلان سامنے رکھا اس پر ان کی انڈیویشلز نے ریسپونڈ کیا میں ہرمان پلک کور اور ان کی بولرز کی بات کر رہا ہوں ایک طرح نیلڈہ ڈار تھی ہیں آپ دیکھ رہی ہیں مندانہ سامنے آپ دوبان ور کو لیا ہی مطلب یار ہمارے ہیں کرکٹ کی موت ہے ہر لیول کے اوپر میں نے بڑا بات کی ہے وومن کرکٹ کے اوپر لیکن یار لیک او فیسلیٹیز ہے لیکن نئی یار سویرا وہ بہانے بھی میرے خاصل سے بس ہو چکے یہ تو وہ دکھ ہے جو کہ کبھی ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہا آپ کسی بھی لیول پہ دیکھو اور انڈین år pictures کے لیول پہ دیکھو جس سے گزرتا جا رہا ہے پیٹیYive本 بری طرح سے آپ لوگ کیسے ہار سکتی ہو وہ بھی انڈیا سے يار منس ٹیم انڈیا سے آر رہی ہے انڈر américنٹ آر رہی ہے اب لڑکین بھی انڈیا سے ہار رہے ہیں اور اوپ ٹھیکڑ اجیرے جیت جاؤ کچھ کرکٹ تو کھلو یہ کیا تماش میں Alabama موڈلنگ آپ لوگوں سے کروالو ناچنا گنا کروالو یہ سب کا آپ تم لوگوں سے ہو رہے ہیں ٹرکڑ نہیں کھیلنے ہو رہی تم لوگوں سے اتنی دھومینیس دکھا رہی ہیں اس طرح سے ٹرکڑ کھیل رہی ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے مزا آتا ہے سمرتی مندانہ کی بیٹنگ دیکھتے ہوئے مزا آتا ہے شفالی ورما کی بیٹنگ دیکھتے ہوئے مزا آتا ہے جسے کوئی ویراتوالی روچھرما بیٹنگ کر رہے ہوں وہ ایلیگنس وہ کلاس وہ ٹائمنگ وہ گیپ نکالنا وہ سمارٹنیس فیلڈر اگر لیک پہ ہے تو آف پہ مار رہی ہیں آف پہ ہے تو لیک پہ مار رہی ہیں اور ہماری پریوں نے کیا کیا ہے ہر بال وہیں ان کے ہاتھ میں ماری ہے جہاں فیلڈر تھا چن چن کے ماری ہے اور ان کی تو بول فیلڈر تک نہیں پہنچ رہی فیلڈر تک ان بیچاریوں کی بول نہیں پہنچ رہی یہ کیا بونٹری سے باہر ماریں گی ان کا کیا سمرتی مندانہ شفالی ورما سے مقابل ہوگا اور بیٹنگ میں تو چلو چھوڑو پاور لگتی ہے سارا کو جدہ بولنگ کا مقابلہ کرا دو ہماری وہ توبہ بیٹنگ میں اس نے اچھا کیا بائیس رنز مارے بڑا بولنگ میں چیک کر لو وہ تو ایکس فیکٹر تھی انہوں نے پاکستان سے بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا ہے ابھی اس سے پہلے کوئی ٹیسٹ میچز کھیلنے تھے اس میں شفالی ورما نے ڈبل ہنڈڈ بھی ایک کیا تھا تو ان کی جو بیس ہے وہ بہتر ہے پاکستان سے ومنز کرکٹ میں بھی اور یہی ایک فرق ہے بھی اسے ستیفہ لے لینا چاہیے جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کے کانٹریکٹس کینسل کر دینے چاہیے اور وہ پلیئرز ہائر کرنے چاہیے یا ان کو تیم میں شامل کرنا چاہیے جو اٹلیس پریشر گیمز کو ہینڈل کرنا جانتے ہوں یہ جو گیمز ہوتے ہیں انڈیا پاکستان کے یہ گیم سے بڑھ کے ہے اور یہ صرف سکلز کا گیم نہیں ہوتا یہ ایک دو نیشنز کھیل رہی ہیں تو یہ آپ کو اپنے سکن کے باہر آنا ہوتا ہے اور جیسے ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹاپ بولنگ کے خلاف جس طرح انڈین بیٹرز نے پلانٹ بنا کے آئے اور انہیں وہی سکل والے بیٹرز تھے بیٹر تھے جو کچھ ہی دنوں پہلے جب وہ بیٹنگ کرنے آ رہے تھے تو ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا دوستو دیکھا آپ نے کس پرکار سے پاکستانے میڈیا کمنٹ کرنے لگا کیونکہ جو وومنز کا میچ چل رہا تھا اس میں بھی بھارت کی بیٹیوں نے پاکستان کو ہرا دیا ہے اس کی وجہ سے سوئے بک تر ہیں یا پھر جو ان کے پورو کرکٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مطلب جو انڈیا کے کوئی بھی میچو پاکستان سے جیسے انڈر نائنٹین ہو مینز کا پو وومنز کا پو یا پھر مینز کا میچو تو پاکستان آ رہی جاتا ہے اس کے اوبر پاکستانی میڈیا بھی کمنٹ کرنے لگا ہے پاکستانی میڈیا کا یہ ماننا ہے جو مہنسی نکوی ہے جو پی سی بی کے چیئرمین ہے اس کو اس تیم کے اندر آپریشنس کی جر رہت ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں کو اکھلاڑی پرپورمینس کر رہے ہیں اس سے پاکستان کی ناگ کٹتی جارہی ہے یا پھر اس کی جو بچی کو چیز جاتا ہے وہ مٹے میں ملتی جارہی ہے پاکستان کا یہ ماننا ہے جو امیری سے فالی ورمہ ہے اس مرتی مند آنا ہے وہ اچھے سے پرپورمینس کر رہے ہیں جیسے ویرات کولی اور روحید سرما کی طرح سے پرپورمینس کر رہی ہے لیکن جو ان کے کھلاڑی ہیں جو مطلب پاکستان کی بیٹیاں ہیں انہوں نے جس طرح سے سوٹ کھلے ہیں وہ فیلڈر کے ہاتھوں میں ہی دیئے ہیں اور بانڈری پہ پہنچنا تو مشکل تھا ایک ایک نے 22 بائس رن بنائے ہیں باقی نے رن بھی نہیں بنا پائے پھر ان کا ماننا ہے کہ چل رن بنانے کے لیے تو محنت کی ضرورت پڑتی ہے لیکن جو انہوں نے بولنگ کی اس میں بھی کچھ خاص نہیں کر کے دکھایا جس کے وجہ سے پاکستانی ویڈیا کا یہ ماننا ہے جو پاکستان کی لڑکیاں ہیں وہ صرف موڈلنگ کر سکتی ہے یا پھر وہ بولتے ہیں کہ ان کی سیلریز بڑھا دی جائے یا پھر ان کو وی آئی پی ہوتلز میں روم دیے جائے یا پھر ان کے لیے جو ٹکٹ وغیرہ ہے وہ اچھے سے مرلہ فلائٹ وغیرہ ٹکٹ وغیرہ کی ٹکٹ وینیج کیے جائے اس کے اوپر پاکستانی ویڈیا ایک دم سے بہوک لگیا ہے پاکستانی ویڈیا کا یہ ماننا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جب بھی میچ ہوتا ہے تو پاکستان کا آرنا فکس ہوتا ہے پاکستان آری جاتا ہے اور جس طرح سے ہمارے کھلاڑی پرفومینس کرتے ہیں چاہے کوئی بھی چھترو یا پھر کوئی بھی کھیلو اس میں پاکستان اور انڈیا کا کانٹے کٹ کر ہوتا ہے لیکن اس میں آرتا پاکستان ہے لیکن پاکستان دوست دینے لگ جاتا ہے انڈیا کے اوپر لیکن اب تو خیر وہ خودماننے لگ گیا ہے کہ جو انڈیا کی بیٹیاں ہیں یا پھر جو ہماری وومینس ہیں آر کا سامنے کرنا پڑا ہے پاکستان کی جد مٹے میں ملتے جا رہی ہے جو چیمپینس کپ انہوں نے کیا تھا اس کا ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا اور جو چیمپینس ٹروفی ہونے والی ہے تو اس سے پہلے ان کو ایک اور جٹکل لگ گیا ہے پاکستان کو اس سے دمہ لگتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان ایک دم سے باوک لگیا ہے جو پاکستان کے خلاڑی ہیں وہ اور ویٹ ہوتے جا رہے ہیں جیسے ہم نے دیکھا تاریزوان بابار یا پھر اور جو خلاڑی ہیں وہ دن بے دن آور ویٹ ہوتے جا رہے ہیں جیسے نسیم سا ان کا پیٹ بار آ رہا ہے وہ فٹنیس پر فوکس نہیں کرتے ہیں لیکن ان کو امیت ہے کہ جو مہیلہ ہیں وہ اچھے سے کر کے دکھائے گی ان کا دھیان بیریانے کھانے پر نہیں ہوگا لیکن ان کی مہیلہ وہ نے بھی اچھے سے پرپورنس نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستانی میڈیا اب ان کو ٹرول کرنے پر لگا ہے پھر ان کی کونٹیورسی ہونا شروع ہو گئی ہے واقعی جو پبلک ہے وہ بھی کمنٹ کرنے لگے کہ ان کی مہیلہ کرتی کیا ہیں جو بڑی بڑی فہنگتی رہتی ہے میں موڈلنگ کے علاوہ کرکیٹ پر فوکس نہیں کرتی وہ صرف موڈلنگ پر جان دیتی ہے پھر موڈلنگ ان سے کروال ویڈے اچھے لگے تو لائک کریں پھر ملتا ایک ویڈیو میں